کیا ہو اگر آپ کسی فلائٹ میں سفر کر رہے ہوں اور کسی حادثے کی وجہ سے آپ ہزاروں فیٹ نیچے گر جائیں؟ یقیناً ایسی کلپنا بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایسی گھٹنا ایک سترہ سال کی لڑکی کے ساتھ ہو چکی ہے جو دس ہزار فیٹ کی اونچائی سے ایروپلین سے نیچے گر گئی تھی یہ گھٹنا دسمبر انیس سو اکتر کی ہے اس گھٹنا میں جولین کوئیپ کے نام کی ایک لڑکی ایک ہوائی جہاز سے ہزاروں فیٹ کی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی جیوت بچی رہ گئی آخر کیا ہوا تھا اس فلائٹ میں؟ آئیے جانتے ہیں وستار سے یہ بات ہے سال انیس سو اکتر کی اس سال جولین نے بیس دسمبر انیس سو اکتر میں اپنی ہائی سکول کی پرکشہ اترن کی تھی جولین کی جو ماں تھی وہ پیرو کے لیمہ شہر میں کام کیا کرتی تھی اور جولین کی پتا امیزن رین فوریسٹ میں وائیڈ لائف پر ریسرچ کیا کرتے تھے اور جولین بھی اپنے پتا کے ساتھ امیزن رین فوریسٹ کی ریسرچ پر جانا چاہتی تھی دن تھا 23 دسمبر کا جب جولین کے اسکول میں ایک گریجویشن سیریمنی تھی جولین بھی اس گریجویشن سیرمنی میں شامل ہونا چاہتی تھی اس سیرمنی میں شامل ہونے کے لیے جولین اور اس کی ماں نے نرنے لیا کہ وہ 24 دسمبر کو اس سیرمانی کے لیے روانہ ہوں گی یہ سیرمانی کرسماس کے ایک دن پہلے تھی اب اگلے دن کرسماس ہونے کی وجہ سے سبھی فلائٹس بک تھیں اور جولین اور اس کی ماں کو کسی بھی فلائٹ کا ٹکٹ نہیں مل پا رہا تھا سیرمانی اٹینٹ کرنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی ائرلائنس بچی تھی جس کا نام تھا لینسا ائرلائنس لیکن حال ہی میں لینسا ائرلائنس کے دو پلین کریش ہو چکے تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے لینسا ائرلائنس میں سفر کرنا بند کر دیا تھا اور جولین کے پتا نے بھی اسے لینسا ائرلائنس سے سفر کرنے کے لیے منع کیا تھا لیکن سیرمانی میں شامل ہونے اور اپنے پتا سے ملنے کے لیے جولین کی ماں اور جولین دونوں اس بات کو نامان کر لینسا ائرلائنس کا ٹکٹ بک کرالیتی ہیں جولین نے لینسا ائرلائنس کی فلائٹ 508 میں اپنا ٹکٹ بک کرالی فلائٹ 508 کو 24 دسمبر کے دن صبح اڑان بھرنی تھی لیکن اس دن موسم بہت خراب تھا جس وجہ سے فلائٹ 7 گھنٹے ڈیلے رہی اور دوپہر میں جا کر فلائٹ 508 نے اڑان بھری یہ فلائٹ لیما سے اکی ٹوز کیلئے روانہ ہوئی جب اس فلائٹ نے اڑان بھری تب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد موسم ایک دم سے بدل گیا پلین کے چاروں اور بہت ہی گھنے کالے بادل ہونے لگے اور بجلی کڑکنے لگی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں کوئی خطرناک طوفان آنے والا ہے جب فلائٹ 508 اکیس ہزار ایلٹیٹیوٹ پر اڑان بھر رہی تھی تب امیزن رین فوریسٹ کے اوپر وہ خراب موسم ایک طوفان میں بدل چکا تھا ہر طرف صرف کالے بادل تھے اور بجلیاں کڑکڑا رہی تھی اور اتنے خراب موسم ہونے کے بعد بھی پائلٹ نے اڑان کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اگلے ہی دن فیسٹیول تھا اور پائلٹس کو فیسٹیول سے پہلے فلائٹ کو صحیح ٹائم پر ڈیسٹینیشن پر پہنچانا تھا کیونکہ حال ہی میں ہوئے دو پلین کریش کی وجہ سے لینسا ایئر لائن پہلے ہی بدنام ہو چکی تھی اس ایئر لائن کا نام کافی خراب ہو چکا تھا لگاتار اس کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی اس لیے پائلٹس نے اڑان کو کم نہیں کیا لینسا ایئر لائنس اور نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی فلائٹ اسی ایلٹیٹیوٹ پر اڑتی رہی لیکن تھوڑی دیر بعد ہی تیز آندھی اور بجلی کی وجہ سے فلائٹ کا بیلنس خراب ہونے لگا اندر بیٹھے یاتریوں کا سامان لوکر میں اسے باہر نکل کر گرنا چالو ہو گیا اس کے بعد اندر بیٹھے سبھی یاتریوں کو زور کا جھٹکا لگا اصل میں ہوا یہ تھا کہ پلین کی لیفٹ ونگ پر بجلی گری تھی اس بجلی کی وجہ سے پلین کا فیول ٹینک پھٹ چکا تھا اور پلین کا وہ ونگ جس پر بجلی گری تھی اس میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ پلین سے الگ ہو گیا کوئی بھی کچھ کر پاتا یا سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی پلین ہوا میں لہراتا ہوا نیچے کی اور گرنے لگا جب پلین اوپر سے دس ہزار فیٹ کی ایلٹیٹیوٹ پر پہنچا تو وہ دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اس کے بعد ایسا ہوا کہ جولین اپنی جس سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اس سیٹ کے ساتھ نیچے گرنے لگی جولین نے سیٹ بیلٹ لگا رکھی تھی اس لیے وہ سیٹ سے چپ کی رہی اس وقت جولین بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور اسے وہاں سوائے جنگل کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اتنی اوچائی سے نیچے آتے میں ڈر کی وجہ سے جولین بے ہوش ہو گئی لیکن جولین کی اقتصمت اچھی تھی وہ نیچے آ کر جنگل میں پتوں کے ڈھیر پر گری جس کی وجہ سے اتنی اوچائی سے گرنے کے بعد بھی جولین کی مرتیو نہیں ہوئی پلین میں موجود بانڈوے لوگوں میں سب ہی کی مرتیو ہو چکی تھی لیکن جولین اکلوتی ایسی پیسنجر تھی جو اس حادثے میں زندہ بچی جولین جنگل میں نیچے گرنے کے بعد چوبیس گھنٹے تک تو جنگل میں بے ہوش پڑی رہی چوبیس گھنٹے کے بعد جب جولین کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو ڈھونڈا لیکن چلدی وہ اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ وہ اس جنگل میں اکیلی ہے اور اپنی ماں کو بھی اس حادثے میں کھو چکی ہے اب سوال یہ تھا کہ جولین اس جنگل سے باہر کیسے نکلتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ امازن کے جنگل بہت ہی زیادہ بڑے اور خطرناک ہیں کسی کو بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس بھینک حادثے کے بعد کوئی زندہ بچا ہوگا جس سے کوئی ریسکیو ٹیم اس کے پاس آتی یا پھر اس کی تلاش کرتی اتنی اوچائی سے گرنے کی وجہ سے جولین کی کالر بون ٹوٹ چکی تھی اور اس کے شریر پر کئی سارے گھاؤ بھی آ گئے تھے اسی کے چلتے جہاں پلین کریش ہوا تھا وہاں جولین کو پیکٹ فوٹ کے کچھ پیکٹ ملے جسے کھا کر جولین کئی دن تک سربائیو کر سکتی تھی گورمنٹ نے بہت سے سرچنگ میشن بھی جنگل میں بھیجے لیکن جنگل کے اتنے گھنے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی جولین کو نہیں دیکھ پایا یہاں تک کہ اس جنگل میں انہیں اروپلین کا ملبا بھی نہیں ملا اب جولین کو اس مصیبت سے خود ہی نکلنا تھا جولین کے پتا اس جنگل میں ریسرچ کرتے تھے اور جولین کئی بار اس جنگل میں آئی بھی تھی اسی ریسرچ کے دوران جولین کے پتا جی نے اسے یہ بات بتائی تھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم جنگل میں کھو جاؤ تو تم پانی کے راستے ہی انسانوں کی بستی تک جا سکتی ہو پانی ہی ایک ماتر ایسا سادن ہے جو تمہیں انسانوں کی بستی تک پہنچا سکتا ہے جب جولین کو یہ بات یاد آئی تو اس نے سب سے پہلے پانی کو ڈھوننا شروع کیا اور جولین کو پانی کی ایک چھوٹی سی اسٹریم مل بھی گئی اس جنگل میں کئی زہریلے اور ماسہاری جانور رہتے ہیں جن سے بچتے ہوئے جولین کئی دن تک اس دھارہ کا پیچھا کرتی رہی اس کے بعد جولین ایک بڑی ندی کے کنارے پہنچی لیکن اسے وہاں پر کسی بھی انسان کی موجودگی کا اندیشہ نہیں ہوا یہ سب دیکھ کر جولین بہت نراش ہوئی لیکن جولین ایک بات جانتی تھی کہ جولین کو خود ہی حمد کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم اس کے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا اور جولین ندی کے کنارے آگے بڑھتی رہی اور کئی گھنٹوں تک چلنے کے بعد بھی جب جولین زیادہ دور تک نہیں جا پائی تو جولین نے فیصلہ لیا کہ وہ ندی کے بیچ میں تیر کر آگے کا راستہ تیہ کری گی جبکہ امیزن کے جنگل میں پائے جانے والی ندیوں میں کئی زہریلے جانور اور خطرناک مگرمہ چپائے جاتے ہیں جو کی جولین کو مار بھی سکتے تھے لیکن اگر جولین یہ راستہ نہیں چنتی تب بھی وہ زندہ نہیں بچتی اس لیے جولین نے اس ندی میں تیر کر آگے بڑھنے کا نشچے کیا جب دن ہوتا تو جولین ندی میں تیر کر آگے کے راستے پر بڑھتی جاتی اور رات کے ٹائم وہ اس ندی میں سے نکل کر آرام کرتی لیکن جنگل میں رات کے ٹائم شکاری جانور پائے جاتے ہیں جو کی جولین کو مار سکتے تھے اور پانی میں رہنے کی وجہ سے اور کیڑوں کے کٹنے کی وجہ سے جولین کے گھاؤں میں کیڑے پڑ چکے تھے جس کی وجہ سے جولین کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی دس دن لگتار سفر کرنے کے بعد جب جولین ندی کے ایک کنارے پہنچی تو وہاں اسے ایک لکڑی کی ناؤں ملی اس کو دیکھ کر جولین یہ سمجھ گئی کہ وہاں ضرور کوئی انسان ہو سکتا ہے جب جولین نے آگے بڑھ کر تلاش کی جولین نے گیسولین سے سب سے پہلے اپنے گھاؤں کو ساف کیا اور رات کو وہیں رک گئی اگلی صبح جب جولین اٹھی تو اس کو کچھ آواز سنائی دی آواز باہر کام کر رہے لکڑہارے کے پاس سے آ رہی تھی یہ لکڑہارے جب جولین کے اندر آئے تو جولین نے انہیں اپنے ساتھ ہوئی دردناک گھٹنا کے بارے میں بتایا یہ سنکر انہوں نے جولین کو پاس کے ایک سرکشت گاؤں میں پہنچا دیا جہاں سے ایک لوکل پائلٹ کے ذریعے جولین کو ہسپٹل پہنچایا گیا بعد میں جولین نے ہی اس پوری گھٹنا کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پلین کس جگہ کریش ہوا تھا اس کے بعد فلائٹ 508 کا ملبا اور اس گھٹنا میں مارے گئے لوگوں کی لاشوں کو بھی ریکاور کیا گیا اپنے اس حوصلے اور حمد کی وجہ سے ہی صرف جولین اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد اور گیارہ دن اتنا کٹھن سفر کرنے کے بعد خود کو زندہ بچا پائی تو دوستوں یہ تھی جولین مارگریٹ بیٹ کویپ کے کی سچی کہانی تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا تب تک اپنا بہت سارا دیان رکھنے کے لیے